نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غفلت پائے جا رہی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل خاص کر ہماری نوجوان نسل کے اندر جو نوجوان نئی نسل ہیں وہ بیت الخلا میں جاتے ہوئے سر ڈھاکنے کا احتمام نہیں کرتے تو شریعت کے اعتبار سے بیت الخلا یعنی ٹوائل ایٹ میں جاتے ہوئے سر کھول کر کے جانا یا ننگے سر ہو کر کے بیت الخلا میں جانا یہ کیسا ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ بیت الخلا میں جاتے وقت سر ڈھاکنا یعنی سر کو چھپانا یہ مسنون ہے اور مستحب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں جاتے تھے تو ہمیشہ پیروں کے اندر چپل یا جوتا پہن کر کے اور اپنے سر کو ڈھک کر کے جاتے تھے لیکن آج ہماری جو نوجوان نئی نسل ہے وہ اس میں بہت غفلت برتی ہے کہ وہ اس کو مستحب اور مصنون بلکل نہیں سمجھتی اور اس کو ایسے ہی بہت معمولی چیز سمجھ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ٹوائلیٹ کے اندر بیت الخلا کے اندر ایسے ہی ننگے سر چلے جاتے ہیں یاد رکھنا چاہیے ننگے سر ٹوائلیٹ کے اندر جانا یہ مکروح ہے اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ہمیشہ اپنے سر کو ڈھک کر کے بیت الخلا میں جاتے تھے اور بیت الخلا کی دعا پڑھتے تھے اس تنجے میں جانے کی تو اگر ہم یہ کریں گے بیت الخلا میں سر ڈھک کر جائیں اور بیت الخلا میں جانے کی دعا پڑھیں جو اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث تو انشاءاللہ ہر طرح کے جو شیطان وغیرہ ہوتے ہیں اور جنات وغیرہ ہوتے ہیں ان تمام سے انسان کی حفاظت ہو ساتی ہے ورنہ آج کل جو عام طور پر بہت سے لوگوں کو جو بھوت پریت اور اسے طریقے سے جو اس کے اوپر وبائیں آ جاتی ہے یہ بیت الخلا کے اندر ننگے سر جانے کی برہا سے ہی آتی ہے کیونکہ وہ گنگی کی جگہ ہے اور گنگی کی جگہ کے اندر اگر ہم سر کھول کر کے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہمارے اوپر پھر اس کا اثر بھی پڑھتا ہے اس وجہ سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم سر ڈھک کر کے جائیں گے تو جو بھی جنات جو بھی شیاطین اور جو بھی گند قسم کے جو بیماریاں ہوتی ہیں جو وبائیں ہوتی ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت ہو جاتی ہے اس لئے ہمیشہ جب بھی بیت الخلا کے اندر جائے تو اپنا سر ڈھک کر کے جائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے موسیقا موسیقا موسیقا